اہل سنت کے اہل حدیث کے امام ہوئے ہیں اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید اور وہ سیم ٹو سکٹی ون ہجری میں ہی فوت ہوئے ہیں جس سن میں امام مسلم فوت ہوئے ہیں اور ان کا نام ہے ابو یزید تیفور بن عیسی بن سروشان البستامی یہ جو باجزید بستامی جن کو کہتے ہیں وہ بھی ٹو سکٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں دعویٰ صوفیاء کا یہ ہے نقشبند اور ویسی سلسلے کا کہ یہ امام جعفر صادق المتوفہ ون فورٹی ایٹ ہجری کے شاگرد ہے اور شاگرد بھی قبر پہ جا کے ڈریٹ نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ امام جعفر کی وفات کے بعد بایزید مستامی پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں قبر پہ جا کے فیض لیا ہے انہوں نے اور قبر پہ ایسا فیض لیا ہے کہ اپنا پتر رہنا یزید رہ دیتا ہے اور نہیں پتر نہیں سی بس ویسے کنیت رہ دی وہ تو اسی بھی بڑی گلتی امام مسلم رکھ رہے ہیں بیٹے کا نام حسائن یہ رکھ رہے ہیں یزید نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے صحابہ اکرام کے نام بھی ہے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں حضرت معاویہ بھی جو منظر عام پہ آئے انہی کی وجہ سے آگئے وہ جنگ ایرموک میں بڑے سپسلاروں میں سے تھے ابو عبیدہ ابن جرح کے ساتھ رومن امپائر کے خلاف جو جنگ لڑی گئی جنگ ایرموک تو ہمیں نام سے نہیں ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کے دل دھکے ہوئے ہیں اس وقت تو ظاہر ہے واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ ہے پھر ایک طرف آپ امام جعفر ہم آج امام جعفر سے عقیدت رکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام ورحمہ اللہ تعالی ہم یزید نام اپنا بیٹا رکھنے کے لئے اتحاد نہیں ہو رہے ایک بندہ کہتا ہے جی میں اسے فیض یافتہ ہوں میں پتر انہ یزید رکھا ہے تو یہ لوجیکلی بات سمجھ نہیں آتے اور پھر ان کے جو جھوٹے دفاع کرنے والے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی عبد الرحمان بن ملجم بھی تو تھا وہ سیدن علی کا قاتل تھا تو اب ہم عبد الرحمان نام نہ رکھیں دیکھو کیسے وہ غالت کرتے ہیں یہ میں پھکی دینا جناح طوروں اس مسئلے سے عبد الرحمان اور عبداللہ نام کی تو فضیلت آئی ہے سی مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبد الرحمان لہٰذا یہ جو فضیلت ہے نا یہ قیامت تک قائم رہے گی سیدن علی کا اگر قاتل عبد الرحمان تھا تو اس نام کی فضیلت ختم نہیں ہوگی آپ یہ بتائیں یہ جو آپ کے نیک بزرگوں نے اپنے بچوں کے نام یزید رکھے ہیں تو اس کی کونسی فضیلت آئی ہے کہ جس کو آپ بیفنڈ کر رہے ہیں اور میری اکل نہیں بانتی کہ ایک بندہ امام جعفر کا مرید کہنے کا اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر اور وہ بندہ اپنے کونیت جو ہے بو یزید رکھ رہے یا ہم آدمی نام یزید رکھ رہے ان کو کہ یہ کہتے ہیں نا ہم جواب دے دیے میں کہتا ہوں یہ جتنے لوگ مجھے جواب دے رہے ہیں یہ مربانی کریں مجھے جواب دینے کے لیے اپنے بچوں کے نام یزید رکھ کے مجھے جواب دے کہ ہم نے با یزید بستامی کی کونیت کا دفاع کرنا تھا ہم نے اپنی کونیت خود یزید رکھ لی اپنے بچے کا نام یزید رکھ لی پھر ہم ہم ناس انشاءاللہ خود فیصلہ کر دے گی کہ انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہے یا ان کا پتہ ان کو بھی ہے غیر لیکن اب یہ اپنی پبلک کو مونی دکھا سکتے اہل حدیث علماء کو میں نے دیکھا جھوٹی روایتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے مبلغین بنے ہوئے ہیں میں نام نہیں لیتا بلکل پرسنل ہو جائے گا معاملہ تو ہم تو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے انٹرنیشنل نمبر احدیث کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ نمبر ہے جا کے چیک کریں تو پھر میرے اوپر اس قسم کے ارزامات لگانا جو بندہ قرآن و سنت کی خدمت کر رہا ہو اور اس وقت اردو زبان میں سب سے بڑی ویورشپ جس بندے کی ہو اور پھر وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ پھر اس حوالے سے علمی طریقے سے اس کا جواب دے تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں میں ان کو کہوں گا کہ اہل حدیث یا اہل سنت کے لبادے کے اندر یہ خود بیسیکلی چھوپے میں منکرین حدیث ہے اور میں پہلے تو ان کو علمی جواب یہ تھوڑا سا دیا میں ابی ڈیٹیل سے بھی تھوڑا سا دوں گا لیکن ایک میں الزامی جواب ضرور دے دوں جس کے بغیر جو ہے نا وہ میری تسلی نہیں ہوگی اور ان کی بھی انشاءاللہ تسلی نہیں ہوگی یہ جو مجھے منکرین حدیث کہتے رہتے ہیں نا یہ خود سب سے بڑے منکرین حدیث ہیں کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بنو امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو احادیث آئی ہیں نا اس سے یہ اس طرح باگتے ہیں جس طرح کہ کبوتر جو ہے نا وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے بخاری مسلم کو ضعیف تو کر نہیں سکتا ہے انکار حدیث کی دو شکلیں ہیں ایک شکل یہ ہے کہ آپ حدیث کو بیان کریں اور پھر کہ ہم نے نہیں اس کو ماننا ہم نے نہیں عمل کرنا جو جس طرح ہمارے دیوباند اور بریلوی لوگ ان کے علماء رف الیدین کی حدیثوں سے انکار کر دیتے ہیں ہاں جی ہیں نا لیکن ساڑھے بزرگاں نے یہ دس سے ہے ہے تو ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا دوسری انکار حدیث کی شکل ہے کہ یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے حالانکہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لئے لکھ رہا ہوں اب یہ امام مسلم کو سمجھا رہے ہیں چودہ سو سال بعد آکے نہیں 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 حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو آپ یہ دیکھیں کیوں ان کے اپنے ریال اپنے چندے اپنے جو سنی شیعہ ٹسل ایران سعودیہ ٹسل اس کے ساتھ وابست ہے اس لئے بخاری مسلم کے بھی منکر ہو جاتے ہیں اور وہ حدیثیں کہتے ہیں یہ علی لوگوں کو بتاتا ہے علی لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہے حالانکہ وہ حدیثیں علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں دلائل النبوہ کی حدیثیں ہیں دلائل النبوہ علامات النبوہ وہ حدیثیں ہیں امام بیحقی نے ساڑھے تین ہزار حدیث الگ سے بھی جمع کی ہیں دلائل النبوہ امام بیحقی کی کتاب ہے المتوفہ چار سو اٹھاون اجری جو امام حاکم کے چاگرد ہیں اور بخاری مسلم میں بقیادہ چپٹرز ہیں اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی دریل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی خبریں پہلے ہی بتاتی یہ تو نبی کو جسٹیفائی کرنے والی روایتیں ہیں یہ سب سے زیادہ بیان ہونی چاہیے اس کو کہتا ہے ہی بیان نہیں کرنی چاہیے تو میں نے جنگ جمل سفین نہروان کے حوالے سے سنی شیعہ کنفلٹ کے حوالے سے اور شہادت عثمان کے جلی اسباب نہیں یوں عبداللہ بن سباہ نے چالیس دار صحابہ کی مت مار دی نعوذب اللہ اوہ تو عدی مت ریالہ نے ماری اللہ کے بندے عبداللہ بن سباہ نے نہیں ماری مت بخاری مسلم پڑھ کے دیکھو کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نوآلہ وسلم کے اصل اسباب کیا تھے یہ بنو مئیہ کے لوگ تھے جو ان کی شہادت کا سبب بنے اور جنگ جمل سفین نہروان کے حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نوآلہ وسلم کی حکانیت میں میں نے دو سو روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں یہ دکھائیں جی آئیڈروجن بم خلافت و ملوکیت کو تو میں ایٹم بم کہتا ہوں یہ آئیڈروجن بم ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اور بہتر کے ٹائٹل سے میں نے دو سو روایتیں جمع کی ہیں اور اکثر روایتیں بخاری اور مسلم سے ہیں الحمدللہ اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے پھر قواریت کی لانت سے بالاتر ہو کے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چار زبانوں میں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوا پھر ہندی میں پھر انگلیش میں بھی یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے الحمدللہ ناسبیوں کے سر کے اوپر اور رازدیوں کے سر کے اوپر ایٹم بم الحمدللہ تو یہ اس کو مانیں اور میں نے اس میں بڑے بڑے محدثین جو دورے حاضر کی ان کی تحکیم لگائی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی اور شیخ سلیم حسین عصد حویظہ اللہ تعالی اور شیخ غلام مصوہ زہیر امن پوری ثم جیلمی حویظہ اللہ تعالی من الجنت والناس تو ان کی تحکیم بھی میں نے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے اور یہ پھر بے خلاف ہوئی ہے یہ دوگلی پولیسی کرتا ہے میں سارے محدثین کی تحکیم بعض حدیثیں ایسی ہیں جس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب اس کو ضعیف کہتے ہیں لیکن میں نے دو رو ڈال دی ہیں تاکہ علم ایک جگہ جمع ہو جائے یہ دو سو روایتیں ٹائٹل بھتر کا میں نے شہدائی کربلا کی نسبت سے رکھا ہے تو بہتر سے زیادہ ہی ہیں بہتر کی ڈبل سے بھی زیادہ روایتیں ہیں یہ دوگلی پولیسی نہیں ہے علم کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے تاکہ جن لوگ کے لئے شیخ البانی کی تحقیق حجت ہے وہ اس کو سمجھ لیں جو شیخ زبیر صاحب کی تحقیق حجت باقی یہ نہ بھی ہو یہ پہلے رال کے اللہ کے بند ہو بخاری مسلم دی حدیثہ زیف ثابت کرو نا پھر ہم بتائیں بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے غلط بات نکل گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب اور سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو لا الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیروہ